اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ماری یوٹیو فاملی کیسے ہیں آپ میں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں خوب مزہ میں ہیں انشاءاللہ اور ویکنڈ بھی آپ خوب انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج میں اور امی چان ہم ووکر نے نکلے ہیں موسم آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بنا بارش ہے بادل بھی ہلکے ہلکے بادل ہیں اور دھو بھی نکلی ہوئی ہے تو میں اور امی چان سوچ رہے تھے کہ چلے جی آج ہم ووک کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری ووکی روٹین تو ویسے ہی بنی ہوئی تھی گرمیوں میں ہم روز جاتے تھے تین یا چار مائلز تو ہم نے روز کے کرنے ہوتے تھے کبھی ہم صبح کو بھی جاتے تھے اور شام کو بھی جاتے تھے تو بہت ہی اچھا لگتا تھا اور جسم جو ہے وہ بہت زیادہ فریش اور بہت زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے ریفریشنگ لگتا ہے ووک کرتے ہوئے تو اور سردیوں میں تو کچھ ایسے کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا ووک پہ جانے کیونکہ اتنا موسم خراب ہو جاتا ہے یوکے میں اور دو تین بار تو سنو بھی پڑ چکی ہے اور بہت زیادہ آئی سی ہو جاتا ہے اور انتہا کی بارش اور توفان تو آج موسم بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا تو ایسے بیٹھے بیٹھے پروگرام بن گیا کہ چلے جی آج ووک کر لیتے ہیں ہم بیکٹر روٹین ہو جائیں جو نارمل ہم اپنی روٹین کر لیں جیسے پہلے تھی تو آج بھی تقریباً تین سے چار مائل کرنے کا آراد ہے تو دیکھتے ہیں کافی دیر بعد ہم ووک کر رہے ہیں تو تھوڑی سی تکاور تو ہو گی لیکن یہ تو بالکل نارمل ہے تو ایسے تو ہو گئی تو بس ہم ووک کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن افسوس اس بات کر رہا تھا مجرمی جان کو کہ اتنا جو ہے کوائٹ ہو گیا سب کچھ اس لوک ٹاؤن کی وجہ سے اور گھاریاں جو ہیں وہ بالکل بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی روڈز پہ یہ مین روڈ نہیں ہے یہ بہت کس سائیڈ سٹریٹ ہے جہ در گھر ہے جہ در آبادی ہے تو ایدھر تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہی گھاریاں مین روڈ پہ پھر بھی نظر آ رہی ہیں تو سب کچھ کوائٹ ہے پر سکون تھا لیکن بس یہ کرونا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور اوپر سے ویکنڈ بھی ہے تو کچھ زیادہ ہی لوگ کمفٹیبل ہوئے ہیں گھروں میں ہم بھی ایسے ہی سردیوں میں کمفٹیبل ہوتے ہیں ویکنڈ میں دل نہیں کرتا ہیٹنگ کی آگے سے اٹھنے کو تو آج تو ہم نے ارادہ کر لی کہ چلیجئے آج ہم باک شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ موسم اگر ایسے ہی رہا تو ہم ایسے ہم روز باک پہ جائے کریں گے تو آج کا دن بس ایسے ہی گزر رہا ہے بہت ہی ماشاءاللہ اچھا گزر رہا ہے گھر جائیں گے اور کچھ کھانے کھانے کو دیکھیں گے کیا کھانا ہے دال چاول بنانے کو بہت دل کر رہا تھا دال چاول ہو ساتھ میں رائتہ ہو اچار ہو سیلڈ ہو تو بہت ہی زیادہ یہ دل کر رہا ہے دیسی فود کھانے کو اور مولی والی پراتھے میری فیورٹ ہے وہ بھی میرا دل کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک دن مجھے نکالنا پڑے گا کہ میں مولیاں جاہے وہ میں لے کے آؤ اور ان کو میں گریٹ کروں اور اس کے مزے کے مولی والی پراتھے بنوں تو بس یہ اس طرح کا نوٹی نوٹی کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن ووک بھی شروع کر لیے تو کیوں نہیں کوئی بات نہیں ووک کے ساتھ ساتھ آپ کچھ بھی کھائیں کھانا بھی چاہیے سب کچھ ہیلسی ہے تو ہم بس گھر ابھی آدھے رستے بھی نہیں ہیں کافی دھور ہے ابھی گھر تو ابھی صحیح تکاوٹ ہو گئی ہے کیونکہ دیر بعد ووک کر رہے تو بہت ہی ٹانگیں جہاں وہ ویک فیل ہو رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ادھر ہی رک کے تھوڑی سے ریسٹ کر لوں یا ایک ہی بار گھر جا کے ریسٹ کروں تو اپنے آپ کو میں پوش کر رہی تھی کہ چلو بس تھوڑا سا رہ گئے آپ نے آپ کو انکراج کر رہی ہو پوش کر رہی ہو کہ چلو کرتے ہیں ورک تو ماشاءاللہ سے امی جان جو ہے وہ میرے سے آگے نکل گئے تھے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ مائیں جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی جان دی ہے ایسی طاقل دی ہوئی ہے کہ وہ ہم جیسے جنریشنز کو جو ہے وہ بلکل پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور بہت جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو بس اب گھر آگے ہیں اور میں اب پیڑی اوکرین بڑی جوس یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے اور ہیلثی بھی ہے اس میں وٹیمن سی بھی ہے تو اب یہ پیوں گی پیاس بھی بہت زیادہ ہے اور سانس بھی ایسے پھولا ہوا تھا تو بس اب یہ پیوں گی اور آج کیونکہ ویکنڈ ہے تو آج اپنے بالوں میں آئل بھی لگاؤں گی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اوپر میں نے لنک دے دی ہے اپنا بہت کیا رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی